سنا بلوچ نے جو قراردات پیش کی ہے اس صبح کی حوالے سے انتہائی اہمیت کا عمل ہے واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ صبح میں بیروزگاری غربت بدمنی اور صبح کے جو وسائل ہیں وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جس سے اور نہ گورمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی پلیننگ ہے جس سے ہماری یوٹ کے حوالے سے کوئی پلیننگ نہیں ہے اور ایسی بھی کوئی پلیننگ نہیں ہے کہ بلوچستان معاشی حوالے سے کچھ ترقی کی جانب کامزان ہو جائے جناب والا میرا تعلق سی پیک سٹی سے بغیر غادر کے سی پیک نامکمل ہے جناب والا دوستوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی اسپیشلی سنا بلوچ میری بین شکیلہ باقی تصرلہ زیرے باقی دوستوں نے بات کی میں آپ کے نالج میں کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں جناب والا بجائے کہ ہم لوگوں کو زیادہ زیادہ روزگار دیں اور صبح کے وسائل کو بہتری کی جانب لے جائیں جناب والا گوادر میں آپ کو پتا ہے کہ چائنیز نے جو پورٹ کے اندر کچھ فریزون بنا رہے ہیں اس میں کچھ انڈسٹری ڈیولپ کی ہے اس وقت کوسٹ لائن کی سب سے جو لوکل انڈسٹی ہے وہ فیشنگ انڈسٹی ہے جس سے ار فیکٹری میں تقریباً میرے خیال سے دو سے ڈائی سو لوکلز کام کرتے ہیں اور ٹوٹل کوسٹ لائن میں میرے خیال سے کوئی پچاس سے اوپر ساٹھ ستر کے قریب کوئی فیش فیکٹریز لگی ہوئی ہیں اب جناب والا گوادر میں چائنیز ایک اصولاً تو یہ ہونا چاہیتے جو لوکل انڈسٹی ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے تھی کیونکہ لوکل لوگ اس سے وابستہ ہیں اب آپ کو پتا ہے دور جدید دور میں آٹو پلانٹ آگئے ہیں میں نے پہلے بھی اس اسمبلی فلور پہ کہا کہ میری فیملی نے ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے جس کی پروڈکشن پر ڈے فورٹی ٹن ہے اور اس کو اگر ہم چالو کریں ایک روپے صرف فش کی قیمت بڑھائیں وہ اس کو صرف دو لوگ آپریٹ کرتے ہیں آٹو پلانٹ کو جبکہ منوالی ان فیکٹریوں میں دو سو لوگ کام کرتے ہیں اب اگر ایک روپے فش کی قیمت بڑھائیں تو سارے فیشرمن اس فیکٹری کو فش سپلائے کرتے ہیں جس سے اگر چالیس ٹن اس فیکٹری کو مل جائیں پر ڈے تو میرے خیال سے باقی دس فیکٹرییاں بند ہو جائیں گی اسی وجہ سے آج تک وہ پلانٹ ہم آپریٹ نہیں کرتے کہ گوہدر کے لوگ بے روزگار نہ ہوں اب چائنیز وہاں پہ ایک آٹو پلانٹ لگا رہے ہیں لگ چکا ہے بارہ اس فلور پہ جتنے بھی چائنیز سے بھی میٹنگ ہوئی آلہ اکام کو بھی بتایا کہ بھئی لوکل انڈسٹری جو لوکل لوگوں کی ہے اس کو آلاو نہ کریں وہ دوسری دنیا میں انڈسٹری کم ہے کہ وہ آکے فشنگ انڈسٹری کو یا وہ ایک آٹو پلانٹ لگا رہے ہیں اس کی کیپسٹی پر ڈے کوئی انڈرے ٹین پلس ٹن میٹرک ٹن ہے انڈرے ٹین پلس ٹن فش وہ اس کی کیپسٹی ہے فریزنگ کی تو وہ فل آٹو پلانٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو پتایا کہ دو بندے آپریٹ کریں گے جاز جیدہ چار لوگ آپریٹ کریں گے تو اگر وہ پلانٹ وہاں پہ چل پڑے اور ایک روپے فش کی قیمت بڑھا دیں تو قوادر کے بیس سے پچیس فیکٹری بند ہو جائیں گے اور اس میں جو دو ڈائی ازار لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی جاہر سی باتیں بند ہو جائیں گے اس سے بے روزگاری بڑھے گی ہم تو کوئی ایسے سورس تو وہاں پہ نہیں ہیں کہ لوگوں کو کمپنسیٹ کر سکیں یا لوگوں کو اس کی جگہ نیم و بدل کوئی اور روزگار کا ذرائع معایہ کر سکیں کائنڈلی میری ایک تو ریکویسٹ ہے کہ ان کو وہاں اپن نہ ہونے دیا جائے دوسرا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھی تعلق مکوران سے میرا بھی مکوران میں کئیوں سال سے جب سے امان نے گوادر پاکستان کو دے دیا اس کے بعد سے امان آرمی میں سالانہ برتی ہوتی ہے اور ہمارے مکوران، خاران، آواران، خوزدار اس بیلٹ کے بہت سارے لوگ امان آرمی میں اس وقت بھی موجود ہیں لیکن پچھلے کئی سالوں سے جو آخری برتی ہوئی تھی چار سو لوگوں کی وہ ابھی تک نہیں جاری کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے علاو نہیں کیا ان کو جبکہ اگر چار سو لوگ سالانہ برتی ہوں تو سالانہ چار سو لوگوں کی جو سیلری ہے وہ ون پوائنٹ فائف بلین ایک ارب پچاس کروڑ کے قریب ہمارے ملک میں ذر مبادلات سیلری کی مد میں آتا ہے اور اس سے یہ کہ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ ایک گھر میں ایک بندہ روزگار کرتا ہے تو دس لوگ اس گھر میں کاتے ہیں تو یہ اس کو بھی امان آرمی کی برتیاں بھی روک دی گئی ہیں وہ سرسلہ چلنا چاہیے تاکہ ایک تو جو امان میں آرمی میں برتی ہوتے تھے ان کی فیملیز بھی وہاں جاتی تھی ان کو اچھی ایجوکیشن اچھی فیسلیٹیز اور جب وہ ریٹائر ہو کے آتے تھے ان کو کروڑوں روپے ریٹائرمنٹ کی مد میں ملتے تھے وہ آکے اسی ملک میں یہیں انویسٹ کر کے اپنے فیملی اور کچھ اور لوگ کوئی اگر بزنس کرتے تھے اس علاقے کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے ان کو روزگار کا ذریعہ مل جاتا تھا تیسری چیز انڈسٹرائیزیشن کی بات ہو رہی تھی جب تک ایک دسٹک میں اجلی اور پانی نہ ہوں آپ بھی مقرآن سے تعلق رکھتے ہیں روز آنا کوئی آٹھ سے دس گھنٹے ہمارے اور آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے تو انڈسٹری کہاں سے ڈیولپ ہوگی جب بغیر بجلی کے سب سے پہلے انرجی کی فیسلیٹیز وہاں پہ ہونی چاہیے پانی ہونی چاہیے تب جا کے کوئی انڈسٹری وہاں سے گروت کرے گی ومن ریسورسز ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے آیا آپ نے وہاں پہ ٹاپ کلاس انڈسٹیٹیوٹ بنائے ایسے ادارے بنائے جہاں سے وہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں یا تو کوئی یا اپنی انڈسٹری بھی وہاں پہ نہیں بنائی اتنا بڑا پورٹ سٹی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جائیں آپ پورٹ میں ہمارے اسکولوں کی آلت یہ ہے کہ سنگل ٹیچرز پہ ایک کلاس روم اور ایک سنگل ٹیچر تو ہم کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم جائیں گے اور دوسری بات وہاں ادارے ایسے کولے جائیں مقران میں سپیشلی بوادر کیج پنجھور کہ وہاں سے لوگ فنی تعلیم بھی حاصل کریں ٹیکنیکی تعلیم بھی حاصل کریں اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے ہمارے پاس بہت سے مواقع ہیں خلیج ممالک میں وہاں سے بھی ہم روزگار حاصل کر سکتے ہیں ہمارے لوگ وہاں پہ ہیں جاتے ہیں یہاں سے ان کی فیملیز ہیں بہت سارے لوگ بلوچستان کے اس وقت جی سی سی کنٹریز میں ہیں اور وہیں سے ان کی فیملی کا گزر بسر ہو رہا ہے اس کے علاوہ وسائل کی بات کرتا ہوں اس اسمبلی میں اور آپ جب کیبنٹ میں تھے ہم نے ایک قرارداد یہاں پہ لائے تھے ہمارا جتنا بھی وسائل ہیں مادنی وسائل ہو گیا ہمارا سی فود ہو گیا یہ سارے کراچی پورٹ سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور ہمارے کسی بینک میں چاہے فروٹ ہو ہماری سبزی ہو جو بھی جاری ہے وہ سندھ پورٹ سے جاری ہے کراچی پورٹ سے اس کا جو ریٹن ہے ٹیکسس کی مد میں وہ بھی وہاں مل رہا ہے جتنے ایڈ ہمارے پاس انڈسٹری لگی ہوئے ہیں آپ تپال انرجی کو دیکھ لیں یا آپ آپ کو کو دیکھ لیں آپ جلٹ کو دیکھ لیں یاما کو دیکھ لیں بولان مائننگ کو دیکھ لیں ان سب کے ایڈ آفیسز یا تو اسلامباد میں یا تو کراچی میں تو ظاہر سی بات ہے ان کے ایڈ آفیس وہاں پہ ہیں وہ ٹیکس بھی وہاں پہ دیں گے میں نے پہلے بھی قرارداد کی شکل میں بھی اس کو منظور کر رہا ہے اس اسمبلی سے اس قرارداد کو دوبارہ نکالا جائے اور اس پہ عمل درامت کیا جائے تاکہ ان کے آفیسز اس صبح میں آ جائیں اور یہاں پہ ٹیکس دیں اس کا ذرہ مبادلہ بھی ٹیکسز کی مد میں ہمارے صبح کو ملے اور سارے بینکوں میں ایکسپورٹ فارم رکھے جائیں اب سے آگے یا یوب یا پورٹ منڈیوں سے آگے ہمارے ڈپارٹمنٹوں جو چیک کریں کہ ہماری جو پروڈیکٹ یار یہ صبح سے باہر آیا ان کے پاس ای فارم انہوں نے بلوچستان کا فل کیا ہوا ہے تاکہ اس کا ریٹن بلوچستان کو ملے سی پیک کے حوالے سے میری بین نے بات کی دیکھیں سی پیک واقعی اب سی پیک کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کیونکہ گوادر پورٹ کو بھی چلانا ہے اور ایک سی پیک کی حوالے سے جو روٹ بن رہا ہے اس سے بلوچستان کو واقعی بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا بلوچستان کے لوگوں کو بھی ہوگا لیکن یہ سی پیک کے پروڈیکٹس کہاں ہیں ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں ہم ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے ترس رہے ہیں ابھی بھی گوادر سے باہر لوگ آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آسپٹل میں نہ دوائی ہے نہ کچھ ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو اس حوالے سے جو بنیادی سہولتیں ہیں لوگوں کو ہم لوگوں کا دل اس وقت جیت سکتے ہیں جب ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنی ضرورتوں کو پوری کرتی رہے تو زائر سی بات ہے جو بلوچستان میں جس طرح کے آلات آج کل چل رہے ہیں یا پہلے سے چل رہے ہیں لوگ ڈیسارٹ ہو چکے ہیں تو ان کا دل جیتنے کے لیے سی پیک کے پیسے بلوچستان کیونکہ بلوچستان کے بغیر گوادر کے بغیر سی پیک ناممکن ہے تو اس کا زیادہ تر جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں وہ اس صبح میں لگنے چاہیے تاکہ یہ صبح خوشحال ہو اور جو ہمارے ناراض دوست ہیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کی صورت میں روزگار کی صورت میں میری بہن نے بعد کی سکولرشپ کی آپ کا بھی تعلق آپ مجھے بتائیں کہ سکولرشپ کے مد میں ہمارے کون سے بچے جا رہے ہیں سپیشلی میں بلوچستان کی بات کروں گا بلوچستان کے کون سے بچے جا رہے ہیں آپ اس کو ڈیکیں چائنیز سی پیک کو آپ منگائیں اسمبلی کچھ آئیے کہ اس کی ڈیٹیل منگائیں کہ اس میں کتنے بچے بلوچستان سے ہیں کتنے کے پی کے سین ہیں واقعی وہ اس ملک کے شہری ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم کیونکہ ہمارا صبح پسمندہ ہے بے روزگاری ہے تعلیم نہیں ہے تو ہمارے بچے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکولرشپ ملنا چاہیے اس کی ڈیٹیل منگائیں کہ دیکھیں کتنے بلوچستان کے سٹوڈنٹ ہیں کتنے کے پی کے کے ہیں کتنے سندھ کے ہیں کتنے پنجاب کے ہیں کتنے گلگت بلتستان کے ہیں ہمارے میرے خیال سے ان میں گنتی کے ہوں گے سال میں کوئی پانچ بچے کی تعلیم فری ہونی چاہیے تھی دنیا کے ہر ادارے میں پڑھنا چاہتا اس کو فری ایجوکیشن دینی چاہیے تھی گوادرکار بچہ پڑھتا اس کو فری ایجوکیشن دینی چاہیے تھی ہمارے پاس تو ٹیکنیکل لوگ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کے اسپیشلی مائننگ فشلی سیکٹر اگری کلچر سیکٹر ان کے بچے سٹوڈنٹ ہم بلوائیں ان کے لوگوں کو ہم بیجیں بار گورمنٹ اور بلچستان بیجیں کتنا خرچہ آئے گا اگر سال میں چار چار بچے پی ایج ڈی کرنے جائیں دنیا کے ٹاپ یونسٹیز یونسٹیز میں بلکہ وہ آکے یہاں واپس آکے اسی صبح کو سرف کریں گے اور ہماری چیزیں بھی بہتر ہوں گی وہ کچھ شیک کی آئیں گے تو ہماری سسٹم کو بہتر کریں گے یہاں یہاں تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں سے ہم اس قابل پڑ سکیں جہاں ہم چیزوں کو بہتری کی جانب لے جا سکیں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمیں دیں یہ ساری باتیں میں چھارا تک اسی قراردات کی حوالے سے اس میں ایڈ کیے جائیں یہ ساری چیزیں اور یہ سارے ڈیٹیلز اس اسمبلی کو پروائیڈ کیے جائیں سیوان میں بیٹے ہوئے اس بلوچستان کے نمائندوں کو پروائیڈ کیے جائیں اور تیسری بات پی ایس ڈی پی کی حوالے سے کوئی ایسی اس بجٹ میں میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان کی یود کی حوالے سے کوئی پروجیکٹو بے روزگاری کو ختم کرنے کی حوالے سے یا وسائل کی بہتری کی حوالے سے صرف روشڑکیں بنانے سے بلوچستان نہیں بدلے گا بلوچستان کے لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینی ہے ان کو روزگار دینا ہے یود کو ڈیولپ کرنا ہے اچھے ادارے ایڈوکیشن کے بنانے ہیں سڑکوں سے تو بہتر ہے ہم اپنے ایلت اور ایڈوکیشن اسکول اور اسپتالوں کو بہتر کریں جنب والا یہ سارے میری گزارشات ہیں اس قرارداد کی حوالے سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت